تو آج کل کی دنیا میں سیت مند کوئی نہیں رہنا چاہتا ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم تندرست رہے اور بہت سے لوگ کوئی مارنگ گوہ کرتے ہیں بہت سے لوگ یوگا کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں نا تھوڑی لیٹر مصدی ہوتے ہیں کہ دیکھئے یہ نارمل سی بات ہے گھر پہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں کئی ڈاکٹر سے صلاح نہیں لیتے ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے شریر آپ کا ہے صحت کا خیال آپ نے رکھنا ہے اور اس سے بیٹر آپشنز کیا ہو سکتا ہے کہ آج ہم اپنے چینل کے راہی جو ہیں آپ کے ساتھ ملانے کے لئے ڈاکٹر کنیٹ آلوالیہ کو لائے ہیں جو کی ڈریکٹر اور ہیڈ یوروانکالوجی اور روبوٹک سرجری کے ہیں بہتر باتوں پر بات کریں گے بہتری کے لیے بات کریں گے صحت کا خیال کیسے رکھیں ان پر بات کریں گے ڈاکٹر صاحب بہت سواگت ہے آپ کا ہماری چینل پر اور ہمارے ویورز جانا چاہتے ہیں کہ ان شورٹ بہتر میں پوچھا جائے کہ یہ آج کل بیماری کو لے کر لوگ باتیں کیوں نہیں کرتے کھل کر بات کیوں نہیں کرتے اور گھر پہ کیوں ڈاکٹر بن جاتے ہیں دیکھیں جہاں جس فیلڈ سے میں تعلق رکھتا ہوں جو آپ نے بتایا ابھی ویورالوجیکل کینسر تو کہیں نا کہیں لوگوں کے مند میں سب سے پہلے ایک خیال آتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں ہو سکتا کہ ان کو در لگتا ہے اس چیز سے تو ان کی کوشش یہی رہتی ہے کہ نہیں مجھے یہ چیز نہیں ہے میں تھوڑی در دیکھتا ہوں کہ یہ چیز ٹھیک ہو جائے میرے سمٹمز مجھے کچھ نہیں ہیں موسٹلی جو یہ ٹیومرز ہوتے ہیں وہ پیشنٹس کو آج کی جیٹ میں اتنی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے تو نارمل روٹین ہیل چیک کے لیے اگر مریض جاتا ہے یا جسٹ یورلی چیک اپ کے لیے جاتا ہے تو اس میں الٹرساؤن میں پائی جاتی ہے انسیڈنٹلی وہ ڈائیگنوز ہو جاتی ہے تو جب اس کو کوئی سمٹمز نہیں ہے یہ انسیڈنٹلی ڈائیگنوز ہو جائے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے تو یہ چیز میرے کو نہیں ہے آپ علاقصر کی ڈسکشن انسان اس معاملے کو لے کر فیملی سے کم لیکن کبھی کبھی اپنے دوستوں ساتھ ضرور کرتا ہے آپ علاقصر کھل کے بات کرنی چاہیے ہم جس صدی میں جی رہے ہیں اپنے فیملی ممبر سے کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی پرسنل فیزیشن ہے ڈاکٹر سے ہے اس سے کر سکتے ہیں وہ آپ کو آگے ایڈوائیز دے سکتا ہے کہ سپیشلیس کے پاس آپ جائیں یہ بہت ضروری ہے اگر آپ کھل کے بات کریں گے اگر آپ اپنے ڈاکٹر سے یا دوستوں سے کھل کے بات کریں گے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کی جو ڈیجیز ہے آپ کی بیماری ہے وہ بہت ارلی سٹیج میں پکڑک میں آ جائے اور جو یورالوجیکل کینسز ہیں جو کی ہم بیسکلی کیڈنی یورنری بلیڈر پروسٹیٹ کینسر کی بات کرتے ہیں اور میل جنیٹل آرگنز کی بات کرتے ہیں یہ سارے کینسز بہت ٹریٹیبل اور بہت کیوریبل ہیں اگر پلکل ارلی سٹیج میں پکڑک میں آ جائے اور سرجری دوارہ اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اگر آپ لیٹ کرتے ہیں اگر آپ ہم نے کئی بار دیکھا ہے میرا خاص طور پر جمہو آنے کا ریزن ایک یہ بھی ہے کئی باری پیشنٹ آتے ہیں جو دور شہروں سے بھی آتے ہیں یا پھر پیشنٹ بہت ڈیلے کر دیتے ہیں ان کا ڈائیگنوز چھے چھے مہینے پہلے پرانی ریپورٹ ہوتی ہے اور چھے مہینے بعد آتے ہیں اس ٹائم ڈائیگنوز ہوتا ہے اس ٹائم پہ لوکلائز ڈیزیز ہوتی ہے لیکن چھے مہینے بعد وہ ڈیزیز بڑھ جاتی ہے تو پیشنٹ کو آم جنتہ کو اس کے لیے صحیح سلاح مل سکے اسی لیے اور اس کا صحیح ٹریٹمنٹ صحیح ٹائم پہ ہو جائے تاکہ وہ کیوریٹیو ٹریٹمنٹ ہو اگر ہم نہیں بات کریں گے لیٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے بیماری بڑھ جائے اور ہمارا پہ جو کیوریٹیو اپورجونٹی ہے وینڈو ہے وہ نہ رہی جو ہماری ویورس ہیں جو آپ کو سنیں گے وہ یہ بھی جانا چاہتے ہیں کہ آپ کا اس فیلڈ میں ایریا اف ایکسپیرینس کیا ہے اور دوسرا کتنا مشکل ہو جاتا ہے جو فار فلنگ ایریا کے لوگ آتے ہیں ان کو سمجھانا اور کنونٹ کرنا کیا واقعی مشکل ہو جاتا ہے بلکل میرا ایریا اف ایکسپیرٹیز اور ایکسپیرینس جو میں نے آپ کو بتایا جو یوروجیکل ٹیومر ہیں کڈنی بلایڈر پروسٹیٹ جنیٹل آرگنز کے کینسر یہ ہے سو میں ان کے کینسر کا ہی ٹریٹمنٹ کرتا ہوں سو دس سال سے میں اس میں روبوٹک سرجری جو مین ایڈوانسمنٹ ہے اس کے دوارہ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے دس سال پہلے انڈیا میں کل دس سے بیس روبوٹ تھے آج سو سے اوپر روبوٹ ہیں ایک روبوٹ سے زیادہ آپ روبوٹک سرجریز کر چکے ہیں اور وہ جی ایک میٹ ہوا کرتا تھا دس سال پہلے دیکھیں اوپن سرجری ٹھیک ہے اب چیل فار کا ٹینشن نہیں تو آپ کو لگتا ہے وہ بھی دور ایک بدلہ جنیٹل کے حساب سے اور آپ لوگ اس چیز کو سب کرتے ہیں کہ روبوٹک سرجری کروانی چاہیے آپ نے بہت سی جاگرکتا والی بات کی دس سال پہلے لوگوں وہ لگتا تھا کہ اوپن سرجری سے پورا نکل جاتا ہے روبوٹ ایک مشین ہے جو سرجری کر دے وہ کئی غلط چل جائے یا کچھ اپنے آپ کچھ غلط کاٹ دے ایسا نہیں ہوتا آج لوگوں میں بھی بہت جاگرکتا ہے روبوٹک سرجری ٹوٹلی سرجن کے کنٹرول میں ہوتی ہے جیسے ہی سرجن جیسے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایڈوانس فرم آف لیپروسوپی ہے لیپروسوپک میں بارے میں لوگ زیادہ جانتے ہیں آپ آج کی ریٹ میں روبوٹ کے بارے میں بھی جاننے لگے ہیں ایڈوانس فرم آف لیپروسوپک سمجھ دیجئے جس میں کی ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجی کی ہے انسٹرومنٹ آپ کے سپیریئر ہیں اس میں آپ کا جو انسٹرومنٹ فنکشن ہے پریزیشن آف سرجری ہے وہ بہت زیادہ ہے بلیڈنگ کم ہے آپ کا ریکووری ٹائم فاسٹر ہے تو یہ چیزیں کافی فائدہ دیتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ایک میں پھر دوارہ پیچھے جاؤں گا یہاں پر کچھ بھی کسی کو بیماری ہوتی تھی لوگ باہر کی طرف بھاگتے تھے چلو آپ جائیے ڈلی بھاگیے ڈاکٹر کو دکھائیے پنجاب جائیے ممبئی جائیے لیکن جیسے جیسے آپ جیسے ڈاکٹرز جمعوں میں آکے لوگوں کو فیسلٹیز دینے لگے اب ان کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ وشواس کمانے بھی کافی سامنے لگا جمعوں کی جانتا کا وشواس کمانے کی سامنے لگتا آج خوشی ہوتی ہے بدلاب آیا دیرے دیرے سہی دیر آیا لیکن آیا تو سہی نہیں بالکل دیکھیں جمعوں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے اب بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں پیشنٹ کے نا پہنچ پانے کے فیملی ریزنز ہو سکتے ہیں فیننیشل ریزنز ہو سکتے ہیں اٹلیسٹ ان کو ایک سب سے بڑا ریزنز ہے کہ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے اٹلیسٹ یہاں پہ آکے ان کو ایک صحیح سلاح مل پائے اس کے بعد تاکہ وہ ایک انفارمڈ ڈیسیجن لے سکیں کہ اپنے ان کی صحیحت ہے کہ اس میں کیا رائٹ لائن آف ٹریٹمنٹ ہے جب ہوں میں بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں وہ صحیح سلاح ان کو آج کی ڈیٹ میں دے رہے ہیں ہماری فیلڈ میں بہت کچھ جو تیکنولوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے وہ ابھی یہاں پہ نہیں پہنچی ہے تو کچھ ایسے آپریشن کچھ ایسی سرجریز ہیں جو ابھی فیلال یہاں نہیں ہو پاتی تو اس کے لیے اگر ان کو ایڈوائز چیئے تو ہمارے میں ایک نا عادت ہوتی ہوں بہت سے لوگوں میں ہم لٹر مست ہو جاتا ہم نے سیہت کو لگی جیس میں نے شروعاتی دور میں کہا تو کیا ہم انتظار کرتے ہیں ہمیں وہ سیمٹمز شو ہوں اب باڈی ایلو نہیں کر رہی اب جائیں ڈاکٹر کے بات دیکھئے ایک بات میں بہت بہت بہتان سے سب کو سمجھا رہا چاہتا ہوں کہ جو یورالوجیکل کینسر ہیں انیشیل سٹیج میں فرس سٹیج میں جب وہ کیوریٹیو جس سٹیج میں ہوتے ہیں اس سٹیج میں موسٹی پیشنٹ کو کوئی سیمٹمز نہیں ہوتے چاہے وہ کیڈنی کا کینسر ہے چاہے وہ کیڈنی میں گانٹ یا بلایڈر میں کوئی گانٹ آجائے تو موسٹی کینسر اس میں گانٹ تو آپ کو اپنی سیحت کے لیے اوےر ہونا پڑے گا اپنے ریگولر ہیلڈ چیک کر رہی ہے اپنی یہ ساری چیزیں چیک کر رہی ہے اپنے پیدیشن سے بات کر رہی ہے اگر آپ کو کبھی یورین میں بلڈ آ رہا ہے یا کوئی گانٹ اس کو تو نظر انداز کرنا بہت بہت بڑی گلتی ہے میں کہوں گا اس کو کینسر سنٹومیٹک نہیں ہوتے اگر یہ چیز ہے تو بہت ہائی چانس ہے کہ اس چیز کا ٹیومر یا کینسر ہو سکتا ہے تو ایک اپیسوڈ بھی اگر یونین میں بلڈ آئے تو اس کو گرم کچھ کھا لیا یا کوئی انفیکشن کی وجہ سے آگیا اس سے اگنور نہ کریں آپ کی پیشے کے صلاحکار ہوتے ہیں جیسے مان نہیں چاہیے کہ اگر کسی کو یورین جو ہے وہ ییلو کلرک آ رہا ہے ساتھ والا دوست کا کچھ نہیں ہے گرمی ہوئی ہے تو تھنڈی چیزیں کھا ٹھیک ہو جائے گا نہیں مجھے تھوڑی جلن ہو رہی ہے پشاب میں مجھے تھوڑا بلڈ آ رہا ہے تو یہ جو ایرد کیلد کی لوگوں کا کتنا بڑا ایمپیکٹ پڑتا ہے خاص طور پر جو نہیں جانے دیتا ہے دکٹر کی صلاح لینے دار کہ کوئی بھی اپنا ویلوشر چاہے ریلیٹیو ہو چاہے دوست ہو اس کی منشاہ یہ نہیں ہوتی کی وہ اس کو غلق سلا دے لیکن ایز اپیشنٹ آپ کو خود کو یہ سمجھنا چاہیے کی جب آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کریے جس اس انسان سے بات کریے جو اس فیل کا ایکسپرٹ ہے تو ایک بھی اپیسوڈ جیسے میں نے بتایا بلڈ کا یورین میں اگنور نہیں ہونا چاہیے وہ یہ کینسر کی طرف اشارہ کر سکتا ہے ٹریٹمنٹ کیا کیا رہتی ہیں اس کی بطلب ٹریٹمنٹ کیا رہتی ہیں جو ان آرگن کی دین کی میں نے بات کی انیشیل سٹیج میں سرجری کا بہت بڑا رول ہے اور کیوریٹیو ٹریٹمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں مطلب کی سرجری کے بعد آپ کو کیور ہونے کے کافی زیادہ 90% سے اباب چانسز رہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ کینسر میں ریڈییشن کا اپشن رہتا ہے کیمو تھرپی یوزلی ایڈوانسٹ کینسر میں دی جاتی ہے بٹ انیشیل سٹیج میں سرجری کا رول رہتا ہے اور آج کی ڈیٹ میں جو ایڈوانسمنٹ ہے وہ رباٹک سرجری ہے کیا پاسٹ گوری رہتی ہے اس سے رباٹک سرجری سے رباٹک سرجری سے جیسے کی ہم اگر ہم اپن سرجری جب آج سے پندرہ سال پہلے ہم اپن پروسٹیٹ کینسر کی سرجری کرتے تھے تو اس میں کئی دن ہسپیٹل میں ایڈمیشن اٹنا پڑتا تھا بلیڈنگ ہوتی تھی اس میں کئی بری بلڈ ارینمنٹ یا آئیسو کا ہی ضرورت پڑتی تھی آج ہم چوبیس گھنٹے کے اندر اندر پروسٹیٹ کینسر کی جو میجر سرجری ہے اور پیشنٹ کو ہم دسٹارڈ کر دیتے ہیں کوئی بلڈ ارینمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی کوئی آئیسو کی ضرورت نہیں پڑتی اگر پیشنٹ کا بیس لائن فٹنیس ہے اگر پیشنٹ کو ہارٹ فیسٹ اکلیس سے زیاد ایون جن پیشنٹ کا پہلے کارڈیاکس بائی پاس ہو رکھا ہے یا کچھ ایس طریقے کی انٹرمیشن وہ پیشنٹ بھی چوبیس گھنٹے میں ڈسٹارڈ آتے ہیں سبب ہمارے دشکوں نے بہت سی چیزیں سمجھی بھی باریکی سے لیکن جاتے آتا ہے ایک اہم سوال ضرورت سننا چاہیں گے جیسے میں نے کہا کچھ لوگ لاپروفائی کرتے ہیں لیکن ہوتا ہی ہوں ہے کہ جب بھی ان چیزوں کے لئے کر کھل کر بات کرنی ہو آپ کو لگتا ہے کہ پاسٹیو وائپس پیشنٹ میں ہونا بہت ضروری ہیں بجائے گھبرا جانا پینک ہو جانا خود میں نیکٹیو تھارس آ جانے تو یہ چیزیں کیسے کنٹرول جائیں یہ سب اگر پیشنٹ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ڈیزیز کینسرس ہو سکتی ہے لیکن ارلی سٹیج میں ہے اس کا پورا اچھے سے علاج ہو سکتا ہے یہ کیوریبل ہے تو پیشنٹ کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد سرگکل ٹریٹمنٹ کے بعد موسٹلی یا اگر ڈیڈییشن کے آپشن ہوتی جن کینسر میں ریڈیشن کے بعد موسٹلی فالو اپ کی ضرورت ہوتی ہے تو اویرنس ہونا ضروری ہے لیکن پینک ہونے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہمیں اس سٹیج تک پاہنچنا نہیں ہے جب ہم اگنور کر کے ڈیزیز کو بہت آگے تک نکل جائیں تب اس سٹیج پر ٹریٹ کریں اگر آئیڈیا ہے اس ٹو ٹریٹ ڈیزیز اگر آئیڈیا ہے جب بلکل شروعات ہی سٹیج میں ہو تب ہی ہو یہی مقصد ہے یہاں آکے لوگوں کو اس کے بعد کیا یہ زیادہ سمٹم تن لوگوں میں دیکھتے ہیں جو زیادہ الکولک ہوں سموکرز ہوں جنگ فورد زیادہ کھاتے ہوں یا جنگ فورد زیادہ کھاتے ہوں یا جنگ فورد زیادہ کھاتے ہوں بہت سارے کینسر سے ڈیلیٹڈ ہوتا ہے لنگ کینسر زیادہ سے ڈیلیٹڈ ہوتا ہے اگر ہم یورالوجیکل کینسر کی بات کر رہے ہیں تو سپیشلی جو بلیڈر کینسر ہے وہ سموکنگ سے ڈیلیٹڈ ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ سموکنگ میں بلیڈر کینسر پایا جاتا ہے کینڈی اور پروسٹیٹ بھی ہو سکتے ہیں بلیڈر کینسر سپیشلی بہت سموکنگ بہت سموکنگ بہت سموکنگ بہت سموکنگ میں کئی پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ سموکنگ نہیں کرتے دو آپ کو بلیڈر کینسر نہیں ہو سکتا پچاس سال کی عمر کے بات اگر آپ کو کوئی یورین میں بلیڈ آرہا ہے بلیڈر کینسر ہے جو کہ آپ کو پین نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو ایک بھی اپیزوڈ اگنور نہیں کرنا مجھے لگتا ہے کہ ہر بڑے درشک بھی آپ کے ہر سوالوں کے جواب درے وہ ضرور ملے ہوں گے اور کئیوں کی سوال اگر بجے بھی ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ ضرور لکھے گا اگلی بار دوبارہ سے جب دکٹر کنی جی سے بات ہوگی تو ہم ان سوالوں کے جواب بھی آپ تک ضرور پہنچائیں گے دیکھتری جی کے پیزیز راول کتری جی کے پیزیز کے لیے